نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤس باللہ من الشیطان الراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بات کرتے ہیں خواب میں لباس یا کپڑے دیکھنے کی تعبیر کے حوالے سے تو اس خواب کے دیکھنے کی مختلف صورتیں ہیں جیسا کہ خواب میں لباس یا کپڑے دیکھنا خریدنا بیچنا کسی کو دینا کسی سے لینا پھٹے ہوئے دیکھنا پھٹے ہوئے پہننا اپنے بیٹے کے پہننا اپنی بیوی کے پہننا اپنے خاند کے پہننا یا مختلف رنگوں کے جیسا کہ سفید رنگ کالا رنگ زبز سرد وغیرہ تو اسی طرح تمام رنگوں کی اس خواب میں یعنی اس ویڈیو میں میں آپ کو تبیرے بتاؤں گا تو اس خواب کو دیکھنے کی اور بھی صورتیں ہیں اور ان کی مختلف تعبیریں ہیں جو کہ میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ٹیسٹ کر دوں گا تاکہ آپ کو اپنے خواب کی تعبیر ڈھوڑنے میں بہ آسانی ہو تو ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کریں سارت لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ایک نی ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور آپ اپنے خواب کی تعبیر و آسانی معلوم کر سکیں تو چلیں ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں خواب میں کپڑے یا لباس اپنے ملک کا یا قومی لباس دیکھنا یا پہننا یہ اپنے ملک کے اخلاق اور رسم و رواج اپنانے اہدہ میں ترقی ہونے نیک نام ہونے اور اگر غیر شادی شدہ دیکھیں تو شادی ہونے کی دلیل ہے اسی طرح لباس کسی دوسرے ملک یا قوم کا دیکھنا یا پہننا صحاب خواب چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے جس ملک یا قوم کا ہو دیکھے جو کہ یا اس نے صحاب خواب نے پہنا ہے یا اس نے دیکھا ہے تو اسی ملک کے اخلاق اپنانے گمراہ ہونے اور نیکی کے کاموں کے دور ہونے کی نشانی ہے یا نیکی کے کاموں سے کترانے کی دلیل ہے اسی طرح خواب میں لباس یا کپڑے اپنے باپ والے دیکھنا یا پہننا یہ اس تو مرتبہ بلند ہونے خوشی حاصل ہونے باپ دادا کے رسم و رواج اپنانے اگر نیا لباس ہے تو شادی ہونے کی دلیل ہے خامل لباس خوبصورت اور دیدہ زیب دیکھنا یہ اہدہ میں ترقی ہونے خوشخبری پانے اس تو مرتبہ بلند ہونے ایشو اشرت پانے اور من پسند سے شادی ہونے کی نشانی ہے خامل لباس خوبصورت پہننا یہ صحب خواب کی دلی مراد پوری ہونے محبت میں کامیاب ہونے دوستوں رشتہ داروں میں مبداز حصیت حاصل ہونے اور اگر غیر شادی شدہ دیکھیں تو شادی ہونے کی دلیل ہے خامل لباس یا کپڑے نے دیکھنا یا پہننا یہ تمام بگڑے کام سمرنے وقار میں اضافہ ہونے آرام و رہت پانے اور کسی نیک پاکیزہ سے شادی ہونے کی نشانی ہے اگر کوئی خامل لباس یا کپڑے پرانے دیکھیں یا پہنے اگر صاف ستھرے اور قابلے استعمال دیکھیں یا پہنے تو تمام رنجوں گام دور ہونے کاروبار میں ترقی ہونے اور خوشی حاصل ہونے کی دلیل ہے خامل لباس پھٹا پرانا دیکھنا یا پہننا یہ تنگ دست ہونے استو مرتبہ کے کم ہونے اور رنجوں گام پانے کی دلیل ہے اور ساتھ میں صحب خواب کے مرنے کی طرف بھی یہ اشارہ کرتا ہے صحب خواب چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے اس کو چاہیے کہ حسب توفیق صدقہ خیرات کرے خامل لباس تنگ پہننا یہ رزق میں کمی ہونے پریشان ہونے اور جھوٹی شہرت پانے کی دلیل ہے اگر آپ خامل لباس کھولا یا نامناسب پہنتے ہیں یا مناسب پہنتے ہیں تو یہ استو مرتبہ بلند ہونے خوشحال ہونے آرام و راحت پانے اور شادی ہونے کی نشانی ہے خامل لباس ریشمی دیکھنا یا پہننا یہ خیر و برکت پانے استو مرتبہ بلند ہونے حکومت یا سرداری ملنے رزق میں اضافہ ہونے اور اگر غیر شادی شدہ مرد یا عورت کموارا یا کمواری لڑکی یہ خواب دیکھیں تو شادی ہونے کی دلیل ہے اسی طرح اونی لباس یا کپڑے پہننا ایشو اشرت پانے مالو دولت مند زندگی پور سکون گزرنے اور شادی ہونے پر دلالت کرتا ہے خام میں سوتی یا کاتن کا لباس دیکھنا یا پہننا یہ متقیوں پرہزگار ہونے کسی نعمت کے ملنے استو مرتبہ بلند ہونے اور شادی ہونے کی دلیل ہے اگر کوئی خام میں شادی والا لباس دیکھیں یا پہنے تو یہ مالو دولت بے شمار پانے نیک نام ہونے دلی مراد پوری ہونے اور شادی ہونے کی نشانی ہے خام میں شادی شدہ مرد کا اپنی بیوی کا لباس پہننا یہ رنج و غم پانے اور اپنی بیوی سے تکلیف پہنچنے کی دلیل ہے اسی طرح شادی شدہ عورت کا اپنے خامد کا لباس پہننا یہ آرام و راحت پانے اور دین و دنیا کی فلح پانے کی نشانی ہے خام میں غیر شادی شدہ عورت یا کمواری لڑکی اگر مرد والا لباس پہنے تو شادی ہونے کی اور اسی طرح غیر شادی شدہ مرد یا کموارا لڑکا لباس عورت والا پہنے تو شادی ہونے کی دلیل ہے خام میں لباس کسی اور کا پہننا یہ کسی دوست یا رشتہ دار سے حاجت کے پورا ہونے صحب خواب کے کاروبار میں اضافہ ہونے اور تمام گبرہت کے دور ہونے کی نشانی ہے اگر کوئی خام میں دلہ یا دلہن والا لباس پہنے تو یہ دلی تمنہ پوری ہونے مال و دولت کسیر پانے عزت و مرتبہ بلند ہونے اور اگر غیر شادی شدہ مرد یا عورت کموارا یا کمواری لڑکی یہ خواب دیکھیں تو شادی ہونے کی دلیل ہے اگر کوئی خواب میں لباس دروے شانہ پہنے یا پوند لگا ہوا پہنے تو یہ سبر و شکر کرنے اللہ کی رضا میں راضی ہونے یا تنگی کی نشانی ہے اسی طرح اپنے کپڑے کسی اور کو پہننے کے لیے دینا یہ کسی نعمت کے ملنے خوشخبری پانے فلاح پانے اور نیکی پانے کی دلیل ہے خواب میں فوجی لباس پہننا اہدا میں ترقی ہونے عزت و مرتبہ بلند ہونے اللہ کی رحمت نازل ہونے اور خدمتیں خلق کرنے پر دلالت کرتا ہے اسی طرح سکول کی یونی فارم یا وردی دیکھنا رنج و غم کے دور ہونے نیک نام ہونے خوشخبری پانے اور دلی مراد پوری ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے اگر کوئی خواب میں سفید لباس دیکھے یا پہنے تو یہ خوشی حاصل ہونے کامیاب ہونے گناہوں سے بچنے وقار کے بلند ہونے اور شادی ہونے کی نشانی ہے خواب میں لباس یا کپڑے زرد رنگ کے دیکھنا یا پہنے نہ یہ خوبصورتی اور شادی کی تمنا کرنے بیمار ہونے یا پریشان ہونے کی دلیل ہے اگر کوئی خواب میں لباس کالا پہنے تو یہ محبت میں ناکام ہونے تنگ دست ہونے رنج و غم پانے یا بلند اور حکمرانی کے بننے کی دلیل ہے خواب میں لباس نلہ دیکھنا یا پہنے نہ یہ گناہوں سے بچنے حج کرنے دعا کے قبول ہونے اور مرتبہ کے بڑھنے کی دلیل ہے اگر کوئی خواب میں سبز رنگ کا لباس دیکھے یا پہنے تو یہ رزق میں اضافہ ہونے تمام رنج و غم دور ہونے آرزو پوری ہونے اور شادی ہونے کی نشانی ہے خواب میں لباس یا کپڑے گلابی رنگ کے دیکھنا یا پہنے نہ یہ دلی حسرت پوری ہونے بیماری سے شفا پانے وقار میں اضافہ ہونے اور اگر غیر شادی شدہ مرد یا عورت کموارا یا کمواری لڑکی یہ خواب دیکھے تو کسی منموہ ہونے یا منموہ ہونے سے شادی ہونے کی دلیل ہے خواہ میں لباس سرخ رنگ کا دیکھنا یا پہننا اگر مرد پہنے تو نیک نام ہونے شہادت پانے یا رنج و غم پانے کی اور اگر عورت پہنے تو ازتو مرتبہ بلند ہونے آرام و رہت پانے اور شادی ہونے کی نشانی ہے اسی طرح گولڈر رنگ کا لباس یا کپڑے پہننا یہ ایشو اشرت پانے شادی ہونے اور زندگی کا لطف اٹھانے پر دلالت کرتا ہے خواہ میں لباس آف وائٹ پہننا یہ بگڑے کام سمرنے شادی ہونے اور فتح حاصل ہونے کی نشانی ہے خواہ میں لباس یا کپڑے اورنج کلر کے پہننا یہ رزق میں اضافہ ہونے فائدہ وقار میں اضافہ ہونے فائدہ حاصل ہونے اور شادی ہونے کی دلیل ہے خواہ میں لباس سکن کلر کا پہننا بیماری سے شفا پانے رہت و سرور حاصل ہونے اور شادی ہونے پر دلالت کرتا ہے اگر کوئی خواہ میں لباس براؤن کلر کا پہنے تو یہ کاروبار میں اضافہ ہونے خوشی حاصل ہونے اور شادی ہونے کی دلیل ہے خواہ میں لباس خریدنا استو مرتبہ بلند ہونے مال و دولت پانے دلی مراد پوری ہونے اور شادی ہونے کی نشانی ہے اگر کوئی خواہ میں لباس یا کپڑے بیچے اگر صحابے خواہ کاروبار کے لیے بیچے تو رزق میں اضافہ ہونے اور آرام و راحت پانے کی ورنہ رنج و غم پانے اور استو مرتبہ کپڑے کسی کو دینا یہ خوش خبری پانے تمام رنج و غم دور ہونے اور مقصد میں کامیاب حاصل کامیابی پانے کی نشانی ہے خواہ میں لباس یا کپڑے کسی سے ملنا لینا یا پانا یہ تمام بگڑے کام سمرنے کسی نعمت کے ملنے استو مرتبہ بلند ہونے اور اگر غیر شادی شدہ مرد یا عورت کموارا یا کمواری لڑکی یہ خواہب دیکھیں تو شادی ہونے کی دلیل ہے خواہ میں لباس یا کپڑے دار دبوں والے دیکھنا یا پہننا یہ بدنام ہونے پریشان ہونے اور رسوا ہونے کی نشانی ہے اسی طرح اگر کوئی خواہ میں کپڑے یا لباس اتارے اگر نیا اتارے تو گریلو تنازہ ہونے اور شریک کے حیات سے جدا ہونے کی اور اگر صاحب خواہ چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے پرانا لباس یا کپڑے اتارے تو تمام رنجوں ہم دور ہونے اور نیک نام ہونے کی دلیل ہے خواہ میں کپڑے دھونا یہ بیماری سے شفا پانے گناہوں سے بچنے اور نیک نام ہونے کی نشانی ہے اگر کوئی خواہ میں لباس کے لیے کپڑا دیکھیں لے یا خریدیں تو یہ اس تو مرتبہ بلند ہونے خوشخبری پانے آرام و رہت پانے اور شادی ہونے کی دلیل ہے خواہ میں لباس یا کپڑے سینہ یا سلوانہ اگر اپنا لباس سیئے یا سلوائے تو مراد پوری ہونے رزق میں اضافہ ہونے شادی ہونے اور اگر کسی اور کا ہے تو محبت و پیار پانے کی نشانی ہے اگر خواہ میں کپڑے چوری ہو جائیں یا گم ہو جائیں تو یہ صحابہ خواہ کی اس تو مرتبہ میں کمی ہونے شریک کے حیات سے تنازہ ہونے اور رنج و غم پانے کی طرف اشارہ کرتا ہے خواہ میں لباس یا کپڑے تبدیل کرنا یا بدلنا یہ حالات کے بدلنے سفر کرنے یا شریک کے حیات کی تبدیلی کرنے کی نشانی ہے اسی طرح خواہ میں لباس پھٹ جانا راز ظاہر ہونے بدنام ہونے اور اس تو مرتبہ سے گرنے کی طرف اشارہ کرتا ہے خواہ میں لباس یا کپڑے اڑ جانا یا غائب ہونا یہ کسی آفت کے آنے شریک کے حیات سے رنج پانے اور نقصان ہونے کی نشانی ہے خواہ میں لباس یا کپڑوں کو آگ لگنا یا آگ سے جلنا یہ غموں اندھو پانے بیمار ہونے زلیل و خار ہونے اور صحبے خواہ کے مرنے کی دلیل ہے صحبے خواہ کو چاہیے کہ حسبی توفیق صدقہ خیرات کریں تاکہ ان سے بچ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا خواہ اس سے کچھ مختلف اور اگر آپ اپنے خواہ کی سچی تعبیر بہ آسانی معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری ویب سیٹ سے اپنے خواہ کی تعبیر معلوم کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ تک تک کے لیے اللہ حافظ